وہ بہت خاموشی سے سیرش کو دیکھ رہی تھی جو علماری کے دونوں پٹ کھولے ہینگر کیے سوٹ نکال کر دیکھ رہی تھی سوٹ اپنے ہاتھ لگا کر ساتھ میں آئینے میں خود کو دیکھتی پھر مو بنا کر سوٹ واپس علماری میں لٹکا کر دوسرا نکال لیتی پندرہ منٹ سے وہ یہی کر رہی تھی آخر فیروزی کلر کے سٹائلس سوٹ پر اس کا دل آ ہی گیا یہ ٹھیک رہے گا کیوں آپا سیرش نے بہتی شوق سے اس سے تائی چاہی اور وہ جو اس کی اس ایکٹیوٹی سے اکتا گئی تھی فوراں بولی ہاں یہ بہت خوبصورت ہے اور تم پر فیروزی رنگ کھلتا بھی بہت ہے سب میں نمائی لگو گی سچ سیرش خوش ہو گئی پھر اگدم مولٹکا کر بولی کیا تھا جو دادی مائیوں مہندی پر بھی لے جانے کی حامی بھڑ لیتی تاکہ تمہارے یہ سارے ڈریسز پہننے کا تمہیں موقع مل جاتا اس نے خزدن ہلکے پھلکے انداز میں سیرش کو چھیڑا تو یہ ڈریس پہننے کے لیے ہی ہے علمانی میں لٹکے لٹکے تو دادی کی پکار پر سیرش کی بات ادھوری رہ گئی جی دادی کہتے ہوئے وہ بھاگی تو اس نے اٹھ کر پہلے علماری بند کی پھر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور جب اس نے نماز کی پابندی شروع کی تھی اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا تھا می جان کا خیال نہ دل سے جاتا تھا نہ ذہن سے لیکن اولین دنوں کی طرح تڑپتی بھی نہیں تھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر کافی پرسکون ہو گئی تھی ساتھ ہی اسے دعاؤں میں مانگتی بھی ضرور تھی اس وقت اس نے دعا کے بعد مو پر ہاتھ پھیرے تو سیرش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا آپا ہاں وہ جائے نماز کا کونہ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی پھر سیرش کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے آپا وہ آپ کے لیے نوفل بھائی کا پروپوزل آیا ہے سیرش ایک لحظے کو رکی پھر روانی سے بتایا تو جائے نماز لپیٹتے اس کے ہاتھ تھم گئے ایسے میں اسے اپنی دھڑکنیں بھی مدھم ہوتی محسوس ہوئیں دادی نے آپ کی رضمندی لینے کے لیے مجھ سے کہا ہے اور آپ کو پتا ہے آپا دادی انکار نہیں سنے گی سیرش نے اس کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا پھر اس کے خریب آئی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی نہیں دادی سے کہو کہ ایسی سزا نہ دیں میرا گلہ گھونٹ دیں لیکن مجھے زندگی اور موت کے درمیان کھڑا نہ کریں میں دادی سے ایسا کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ سر آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں میجان بھائی نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں محبت ایسی تو نہیں ہوتی میں نہیں جانتی کہ محبت کیسی ہوتی ہے بس میرا دل نہیں مانتا تم دادی سے یہ تو کہہ سکتی ہو کہ وہ میری فکر نہ کرے اس نے کہا تو سیرش زچ ہو کر بولی نہیں اتنی جلدی فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں دادی نے بھی فوری جواب نہیں مانگا آپ اچھی طرح سوچ لیں میری ہر سوچ پر تو وہ خابض ہے اس نے سوچا پھر سیرش کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل کر کچن کا رکھ کیا بہا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی وہ ان کا ہاتھ بٹانے لگی یہ اس کا روز کا معمول تھا لیکن اس وقت منتشر ذہن کے ساتھ اس سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا پیاز ہاتھ میں لی تو اس کی پرت در پرت اتارتی چلی گئی کیا بات ہے بٹیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بوا نے پیاز کا حشر دیکھ کر تشویش سے پوچھا تو اس نے غائب دماغی سے انہیں دیکھا پھر جواب دیے بغیر کچن سے نکل آئی دادی اثر کی نماز کے بعد جو وظائف میں مصروف ہوتی تو پھر مغرب اس کے بعد عشاء پڑھ کر ہی کھانے کے لیے کمرے سے نکلتی تھی اسی لیے وہ بلا خوف چھت پر چلی آئی تھنڈی ہوا میں چہلتے ہوئے اس کے ایسا ساتھ دیرے دیرے بیدار ہونے لگے تھے ورنب تک تو وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی اور اب پہلا خیال اسی دشمن جان کا آیا جس نے پلٹ کر خبر ہی نہیں لی تھی کیا وہ سچ مچ مجھے بھول گیا ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو مجھے اس کے آنے کا یقین نہ ہوتا اس نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی کے زینے پر خدموں کی آواز سن کر بلا ارادہ ادھر ہی دیکھنے لگی چند لمحوں بعد سیرش نمودار ہوئی تو وہیں سے بولنا شروع ہو گئی توبہ آپا بتا کر تو آتی میں نیچے میں سارے میں آپ کو ڈھونٹی پھر رہی ہوں پھر خریب آ کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی میں رو نہیں رہی ہوں یہی دیکھ رہی ہو نا سیرش پیچھے ہٹ گئی بولی کچھ نہیں نیچے بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی جب ہی میں تھنڈی ہوا میں چلی آئی اس نے خود ہی صفائی پیش کی اچھا کیا کھلی فضا میں آپ بہت اچھا سوچ سکیں گی سیرش نے کہا تو وہ روٹے انداز میں بولی مجھے کچھ نہیں سوچنا اور بھی اچھی بات ہے سیرش کہہ کر دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس پر کیا ظاہر کرنا چاہتی ہے یا اس سے کیا کہلوانا چاہ رہی ہے چند لمحے علشتی رہی پھر اس کے خریب دیوار پر تھوڑی ٹکا کر کھڑی ہو گئی ایک بات کہوں آپا کتنی دیر بعد سیرش نے جیسے خود کو بولنے پر آمادہ کیا تھا ہم می جان بھائی نہیں آئیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نوفل بھائی کے بارے میں سوچیں سیرش نے کہا تو وہ ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آپا کل شادی میں نوفل بھائی بھی ہوں گے آپ انہیں اس نئے رشتے کے حوالے سے دیکھیں تو سہی بس کرو سیرش کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے ٹوک دیا تم اگر اور کوئی بات نہیں کر سکتی تو پلیس خاموش ہو میں تو خاموش ہو جاؤں گی دادی کو کیسے خاموش کرائیں گی اگر جو کل شادی میں انہوں نے سارے خاندان کے سامنے آپ کو نوفل بھائی کے ساتھ منصوب کرنے کا اعلان کر دیا تو سیرش نے اسے چکرا دیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا تم نے دادی سے ایسا کچھ کہا ہے نہیں لیکن دادی سے کچھ بائید بھی تو نہیں سیرش نے غلط نہیں کہا تھا جب ہی وہ اس رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سو سکی امی ابو بے حد یاد آئے اور وہ یہی سوچتی رہی کہ اگر امی ابو ہوتے تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا مختلف سوچوں اور شدت گریہ نے اسے عدموع کر دیا تھا پھر بھی فجر کی عزان سنتے ہی اس نے بستر چھوڑ دیا نماز کے بعد کتنی دیر سجدے میں گری رہی بس روتی رہی کوئی دعا لبوں پر آکے نہیں دی پھر جو جو سوئی تب دادی خود ہی آئی تھی اس کو پکار لیں اس نے ایک دم آکے کھول دیں کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری دادی نے پوچھا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی جی دادی بس رات سردد کی وجہ سے نیند نہیں آئی چلو کچھ کھا پی لو جی اس نے فوراں واشروم کا رکھ کیا اور صرف موہ ہاتھ دھونے کے بجائے اس نے شاور لینے کو ترجی دی جس سے طبیعت کافی ہلکی پھلکی ہو گئی پھر شام ٹھلتے ہی سہرش تیاری تیاری کا شور مچانے لگی وہ بہت خوش ہو رہی تھی اور اس کی خوشی کی خاطر ہی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی خوشی اور غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا یہ احساسات پنپتے سمندر کی لہروں کی مانند ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور انسان ان کے اس کھیل کو سمجھنے کے بجائے غم کو اپنے اوپر تاری کر کے خوشی سے بھی محروم رہتا ہے اور اسے تو یہ لگ رہا تھا جیسے اب اس کی زندگی میں خوشی کی کوئی لہر آئے گی ہی نہیں جب ہی بہت ہی بے دلی سے اس نے وہی سوٹ پہن لیا جو سیرش نے نکال کر دیا میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک لگائی پھر بالوں میں برش کرتے ہوئے اچانک سیرش کی بات یاد آئی تھی میں تو خاموش ہو جاؤں گی دادی کو کیسے خاموش کرائیں گی اگر جو کل شادی میں انہوں نے سارے خاندان کے سامنے آپ کو نوفل بھائی کے ساتھ منصوب کرنے کا اعلان کر دیا تو نہیں ایک دم سے ہی بڑی زور کا چکر آیا اور خود کو گرنے سے بچانے کی خاطر وہ دم سے بیٹ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر آنکھیں بند کر لی آپ تیار ہیں آپا کچھ دیر بعد سیرش نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا پھر اسے اس طرح بیٹے دیکھ کر بھاگ کر اس کے خریب آئی کیا ہوا آپا آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیرش بھاگ کر دادی کو بلالائی اور دادی کی آواز سن کر اس نے چاہا کہ اٹھ کھڑی ہو لیکن ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی کیا بات ہے افرا دادی نے اس کی پیشانی سے بال سمیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو بیگ تیار اس کی آنکھیں چھلک گئیں ارے کیا ہوا میرا بچہ دادی نے خریب بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا پھتہ نہیں دادی مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے دل پہ بیٹھا جا رہا ہے اس نے روتے ہوئے بتایا مجھے تمہارا سارے دن سونے سے ہی تشویش ہوئی تھی سیرش بوا سے کہو کہ جلدی سے شیک بنا دیں تم لیٹ جاؤ بیٹا دادی نے سیرش کو بھیج کر اس سے کہا تو وہ جھک کر اپنے پیروں سے سینڈل اتارنے لگی ٹھیک ہے کچھ دیر آرام کر لو پھر چلیں گے دادی نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی دادی آپ چلی جائیں سیرش کو لے کر میں نہیں جا سکوں گی اچھا دادی نے جیسے خود بھی یہی چاہا کہ وہ آرام کرے تاقید کر کے کمرے سے باہر نکل گئیں